ہیلو گائز تو اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ بینک او بڑڈہ کی برانچ میں جا کر سیونگ اکاؤنٹ کیسے کھلوائیں جی ہاں ایک زیرو اکاؤنٹ ہوتا ہے ایک سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے تو سیونگ اکاؤنٹ کیسے کھلوائیں کون کون سے فارم ملتے ہیں اور اس فارم کو کیسے بھرتے ہیں اور کتنے روپے میں کھلتا ہے ٹھیک ہے تو بنے رہے ہیں ویڈیو میں اور آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکر کریں اور لائک ضرور کریں ٹھیک ہے آپ سے شکایت رہتی ہے کہ آپ ویڈیو کو دیکھتے ہیں پر لائک نہیں کرتے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو دیکھو پہلا فارم تو یہ ملتا ہے اس فارم کو بھرنا ہے ٹھیک ہے جو کی آن لائن خاتہ کھولنے کے لیے نمونہ ہفتہ چر فارم تو یہ والا ملے گا ٹھیک ہے تو اس فارم کو بھریں گے اس کے بعد جو آپ کو ملے گا دوسرا فارم وہ کی بائیسی کا فارم ہوتا ہے تو اس فارم کو کیسے بھریں گے وہ ہم جانیں گے ٹھیک ہے تیسرا فارم ہوتا ہے یہ والا ٹھیک ہے یہ والا فارم ہوتا ہے اس فارم کو کیسے بھریں گے پوری ویڈیو بنے رہے تو میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو چلیے شکر کرتے ہیں دیکھو سب سے پہلا فارم بڑھتے ہیں دیکھو یہاں پر لکھاوا title of the account تو یہاں پر اپنا نام لکھنے گا ٹھیک ہے جسے میرا نام سلمان ہے تو سلمان لکھ دیا میں نے ٹھیک ہے اور یہاں پر شاکھا الفا برانچ الفا تو یہاں پر کچھ نہیں کہنا ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں چالن پڑھنا لی mode of operation تو یہاں پر آپ کو self لکھ دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر self لکھ دیں گے ٹھیک ہے یہاں پر self لکھ دیا آئیے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں account number تو یہ account number آپ کو نہیں بھرنا کیونکہ آپ سلمی account کھلوارے ہیں جب یہ آپ کو برانچ لے لے گی یہ فارم اس کے بعد وہ خود بھریں گے dipped3 ھائیے تو یہاں پر یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر konnten یا پ سے آپ کو چھ��یا یہاں پر آپ کو neve都 خلالbrich اور یہاں پر پغل میں آپ کو کوئی فوٹو لگانا ہے کیا لگانا ہے یہاں پر کو přوٹو لگانا ہے اب نیچے دیکھتے ہیں یہاں پر آپ کو کوئی کچھ نہ کرنا اگر joint order name li馳 houنت کھاتا کرو vampires joint order کامازہ خارچہ نام چلئے اپنی چھں دیکھتے ہیںchae پر آپ کو موائل یہاں پر کچھ لنا ہے یہاں پر پلیس لکھ دیں گے میرا دہلی ہے دہلی لکھ دیا تاریخ خاج میں بھر رہا ہوں جیسے کہ آت تیرہ چھے دو ہزار بائس ہے ٹھیک ہے یہ میں نے بھر دیا یہ ہمارا فرم ریڈی ہو گیا ٹھیک ہے یہ آگے گا لیکن آپ جب دیکھیں گے اس کے جسٹ پیچھے آپ کو پرسنل ڈیٹیل لکھا ہوگا تو یہ پرسنل ڈیٹیل میں آپ کو رومینی ڈیٹیل آگا اور دوسرا اکاونٹ پرسنل ڈیٹیل آگا اور کانٹیک انفرمیشن ڈیٹیل آگا اور پلیس یوز ٹھیک یا سٹ نو کیا آپ کو چاہیے اس پر ٹک کرنا ہے تو چلی شکر کرتے ہیں یہاں پر نومینی نیم لکھنا ہے یہاں پر جیسے کہ میرا نومینی نیم اپنے بھائی کا لے رہا ہوں میں ریحان ہے ٹھیک ہے ریلیشنشم بروردر ہے یعنی بھائی ہے ٹھیک ہے ڈیٹ اوپر تو اس کی دس آٹھ دو ہزار دو ٹھیک ہے اس طریقے سے بڑھنا ہے اور اس کا یہاں پر ایڈرس کر دینا ہے ایڈرس لکھ دینا ہے اس کا آدھارکار سے یہ سارا کچھ جو لیں گے وہ آدھارکار سے لینا ہے اس کے ٹھیک ہے اب پرسنل ڈیٹیل پر آتے ہیں فادر نیم فادر نیم پر یہاں لکھنا ہے یہاں پر فادر کا نام آ جاگا ٹھیک ہے اور یہاں پر اکرہی میں تو یہاں پر آسے بھی ایسا پر کنیم پر دوسی niet مما تک اس لکھتے ہیں کونٹیک ٹھیک ہے چلیектив ہاں پر آپ کو موائیل نمبر ڈالنا ہے تو موائیل نمبر ڈال دیں گے جو بھی آپ کا گوائیل نمبر ڈال جو بھی آپ کا موائیل نمبر ڈالنا ہے جو بھی آپ نے جو جو ایجوکیشن آپ نے یہاں لکھ دینا ہے اذا اب پروفیشن آپ کیا کرتے ہیں postponed کام کرتے ہیں جیسا کہ میں سیلف انپلوئیڈ ہوں کیا ہو میں جیسے نہیں ہمائیں جاہاں پر سیلف ایمپلوئیڈ لکھنا ہوں میں جو بھی آپ کرتے ہیں لیبا ب secondary جیسے ٹھیک گزیاریں پر لکھ دینا ہے ٹھیک ہے total income آپ کی کیا ہے جیسے کچھ میری 80,000 total income ہے آپ کو لکھ دینا ہے جو بھی آپ کی income ہے ہے پورے سال کی ٹھیک ہے یہاں پر آپ کے اتنے بار ٹوٹل ایسٹس لکھنا ہے یا نہیں لکھنا مطلب ٹھیک ہے communication address آپ کو یہاں پر جو ہے address صحیح لکھنا ہے آدھار کارٹ سے بلکل صحیح address لکھنا ہے وہ address آئے گا آپ اس address پہ ہی آپ کا checkbook آگا ATM آئے گا اور ایک letter آئے گا تاکہ اگر وہ letter آئے تو اسی letter سے آپ کو وہاں پہ براچ بلا کے پاس بلے گا ٹھیک ہے اب نیچے آئیے یہاں پر آپ کو اگر checkbook چاہیے تو اس پر TiGu لگانا estM car چاہیے تو اسپری ٹک لگانا ہے ای ایم کھی چاہیے تو ٹک لگانا ہے Natepen آگا ہے تو yes yes کر دینا ہے یہ سیس کر دینا ہے یہ یہ اس کر دینا ہے اگر جو مسانہ چاہیے تو اس پر cut کرنا ہے نو کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں آپ کے پہلے form تیار ہوگیا ٹھیک ہے اب آتے ہیں دوسرا form لو Lit دوسرا فارم کیسے پر دیکھیں دیکھو یہ دوسرا فارم یہ ہمارا یہ فارم لگ ہو گیا یہ دیکھیں یہ فارم یا سوچ رکھتے ہیں اب دوسرا فارم یہاں پر دیکھتے ہیں یہاں پر آپ کچھ نہیں بڑھنا نہ یہاں پر بڑھنا ہے ٹھیک ہے نہ یہاں پر آپ کو کچھ کرنا ہے یہاں پر آپ کو فرسٹ نیم دینا ہے جیسے کی میں فرسٹ نیم دینا سلمان اس طریقے سے جیسے میڈل نیم میرا نہیں ہے لاسٹ نیم ہے احمد 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 میں اہمد یہاں پر آج آپ کو جاتھ کچھ کہا ہے اب فاتر نیم بھی ایسی کرنا ہے اپس طرق میں لگنا ہے مجھے میں اب میڈل نیم بھی چکنی میں نہیں تو لاشٹ پیٹ ہی اٹھیک ہے فیشنیم لاشٹ نیم تھے مدینی میں لکھنا فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو نہیں اب جینڈر جینڈر جسکی میں می verschiedene پہ ٹھیک لگا دیں گے میری ٹیٹس اگر میریڈ تو میریڈ تو میریڈ پہ ان میریڈ پہ تو میں انماریڈ ہوں تو انماریڈ پہ ٹکل لگا دوں گا اگر آپ ماریڈ ہے تو ماریڈ پہ ٹکل لگا ہے ٹھیک ہے آپ سیٹیجنشپ کہا کہ انڈیا کے اور ادھر انڈیا تو ہمیں انڈیا کہوں تو انڈیا کے لگ دیا میں نے ٹھیک ہے آئیے اب نیچے دیکھتے ہیں اسٹیٹس تو انڈیوزر کر دیں گے آپ پہ ٹکل لگا دینا ہے آپ بینہ دھڑک آپ کو یہاں پہ ٹکل لگنا ہے ٹھیک ہے سیٹی او برد کام برد ہو ہے ٹھیک ہے اب نیچاہیے یہاں پر آپ نے جو بھی ڈکومنٹ دیا جس کے میں نے پین کارڈ اور آدھار کارڈ دیا ہے ٹھیک ہے پین کارڈ میں آپ آدھار کارڈ میں آپ کا موال ہمیں لنک ہونا چاہیے تب ہی اکاؤنٹ کھولے گا نہیں تو نہیں کھولے گا یہ بات بھی آپ دھیان دینا میں نے پہلے میں نہیں بتایا اب بتا دیا بیچ پر یاد آیا تو تو یہ آدھار کارڈ میں پر لگا دیا اور میں پین کارڈ نہیں ہے پین کارڈ کوئی بات نہیں چھوڑ دیجئے یہاں ہے تو یہ پین کارڈ بیچ والا اس پر دو پر ٹکل لگا دیا ٹھیک ہے آئیے اب اس کے بعد جو ہے آپ کو یہاں پر کچھ نہیں کرنا ٹھیک ہے یہاں پر نیچ آئیں گے آپ یہاں پر ڈیٹ لکھنی ہے اور اپنی سکنیچہ کرنا ہے آپ پلیس لکھنا ہے ڈیٹ جیسے کہ میں یہاں دیتا ہوں آپ کو تیرہ چھے دو ہزار بائیس اور سکنیچر میں نے کر دیا ٹھیک ہے آپ کو سکنیچر یہاں پر کر دینا ہے پلیس دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ کا یہ فارم تیار ہو گیا اس کے لئے آپ کچھ نہیں بڑھنا اس کے اندر ٹھیک ہے اب آئیے تیسے فارم کے اوپر جو یہ تیسے فارم جو ہوتا ہے یہ بڑھنے کا جو ہوتا ہے یہ ڈولر کے اوپر ہوتا ہے کہ ڈولر کو اپنے دیش کے کرنسی میں مطلب کہ کنورٹ کرنے کے لئے فارم بڑھا جاتا ہے یہ فارم کو بڑھتے ہیں یہاں پر آپ کچھ نہیں کرنا اور نہیں چاہتے آپ کو name of the account holder یہاں پر نام دیدنا جس کے میرا نام سلمان ہے تو میں نے لکھ دیا ہاں پر ٹھیک ہے costume ID یہاں نہیں کرنا کچھ ہے father name لکھنا ہے پر یہاں پر اس پاس نیم ہے تو میں لکھنا ہے نہ تو نہیں لکھنا ہے ٹھیک ہے آئیے gender male لکھنا اس پاس نیم ہے ٹھیک ہے آپ پر mandatory لکھاوا ہے پر یہاں پر gender لکھنا ہے mail ہو تو یہاں پر mail لکھ دیں گے ٹھیک ہے pen نمبر ہے تو پین نمبر لکھ دیں گے جس کے میرا pen نمبر ہے یہاں ٹھیک ہے یہ پین نمبر لکھ دینا ہے اور ادھار نمبر ہے تو ادھار نمبر لکھ دینا ہے آپ پر ٹھیک ہے optional ہے لیکن لکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو کچھ کرنا ہے آپ کو پیشن ٹائپ آپ کیا سرویس بھی نہیں ہے ادھر ادھر پلیس اس پہ سفائی ہے جو بھی ہو آپ یہاں پر آپ لکھ دینا ان دونوں میں سے تینوں میں سے ٹھیک ہے مجھے ٹھیک ہےDate waект گرامل proud ڈیاللی ڈیاللی ہم اے بیاں ڈاللی یہاں پہ ٹھیک ہے یہ آپ کا فارم ریڈی تیار ہو گیا یہ تین فارم ہم نے بھر دیئے پہلا فارم آپ نے یہ بھرا ٹھیک ہے میں نے یہ بھرا دوسرا یہ والا کیسی بھرا تیسا ڈالر والا آپ کو کیا کرنا ہے ان تینوں کو اور یہاں پہ پھوٹو لگا لینا ہے ان تینوں کو آپ کو اسٹیبلر مارنا ہے اسٹیبلر مارک اس کے پیچھے آپ کو پین کار لگانا ہے اور آدھار کار کے فٹو کو بھی لگانی ہے اور آدھار کارڈ میں آپ کا موائل نمبر لنک جرور ہونا چاہیے ورنہ نہیں ہوگا آپ کو موائل نمبر پہ اوٹی پی آگا آدھار کارڈ والے نمبر پہ ٹیک ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے اس کے بعد آپ کے وہاں پر ہاتھوں ہاتھ اکانڈ نمبر ملی گا تو یہاں پر اکانڈ نمبر لگنا ہے اب مین بات آتی ہے کتنے روپے میں کھولے گا تو یہ تین ہزار روپے میں کھلے گا کتنے مکلے گا تین ہزار روپے میں تو 3000 روپے آپ کے اکاؤنٹ میں رہیں گے تو جیسے آپ کا اکاؤنٹ نمبر یہاں پر آجے گا تو بینک والا بولے گا کہ 3000 روپے جمع کروا دیجئے تو آپ 3000 روپے وہاں پر 3000 روپے فارم بھریں گے وہاں پر جمع پر چکی اور وہ فارم آپ کو جمع کر دینا ہے اس کے بعد 15 دن کے اندر یا 20 دن کے اندر ایک لیٹر آئے گا اس لیٹر کو آپ کو بینک میں دینا ہے جب بینک میں دیں گے تو اس لیٹر کے بحاب سے آپ کو پاس بک مل جائے گی ٹھیک ہے آئی ہوپ کی ویڈیو سمجھا ہوگا اگر سمجھا ہے تو چینل کو سبسکر کرو ٹھیک ہے